اسلام علیکم پیارے بیورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن شامی کباب یعنی شامی کباب بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ چکن یہ ہے ایک کلو باقی بونلس چکن ہے یہ دو جو ہے وہ رانت کی پیسز ہے رہی ہے اس میں گھل جائیں گے تو ہم یہ ہڈی جو ہے وہ نکال لیں گے ایک کلو سے زیادہ ہوگا کم نہیں ہے تو چکن ہے اور ساتھ میں ہم نے سارے مسالے جات لیے ہیں یہ لیے ہم نے تقریباً تین عدد رمیانے سائز کی پیاز جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ لیے ہم نے تین عدد ٹرماتر جس کو ہم نے اس طرح سے صرف چار پیسز کیے ہیں اس کے یہ ہے ہمارا ڈرم مسالہ سارا مکس ہے اور کٹو ہوا ہے بہت زیادہ بھر ایک پیسا ہوا نہیں ہے یہ ہے دو بڑی لائچے اور دارچینی کا ایک ٹکڑا ساتھ میں یہ لونگ تقریباً سات سے آٹھ عدد پیسز چار سے پانچ عدد گول سرخ لال مرچے کشمیری لال مرچے جو ہوتی ہیں یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچے تقریباً تین چمچ تین بڑے چمچ اور یہ ہے دو چمچ نمک سب سے پہلے ہم چکن اس کو بوائل کریں گے یخنی ٹائپ بنائیں گے دال ہم نے بھی ایک کلو ایک کلو ہم نے دال بھی لی ہے اس حساب سے جتنا ہم نے سمان لیا ہے اس حساب سے ایک کلو دال ہے اور ایک کلو چکن ہے تو وہ ہم نے بھگوکھی رکا ہوا ہے ابھی ہم دال اس میں نہیں ڈالیں گے دال جو ہے وہ جلدی گھل جاتا ہے اور گوش جو ہے پھر اس میں اتنا جلدی نہیں گھلتا تو ہم پہلے ہی دال کو بوائل کریں گے تو یہ ہم نے اس میں پیاز بھی شامل کر لیا ہے سات میٹا مارٹر بھی یہ لونگ کے کچھ پیسز کشمیری لال مرچ پوٹی ہوئی لال مرچ آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دو بڑی الائچیں اور ساتھ میں دارچینی کا ٹھکڑا اور ساتھ میں گرم مسالہ اور نمک دو چمچ اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور ہم اس کو گیس پر چڑھا لیں گے پانی ہمیں تقریباً تین سے چار کپ ڈالیں گے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ویسی بھی ہم نے اس میں ڈال بوائل کرنا ہے تو پھر ہم اس میں اس حساب سے ہی اگر ضرورت پڑی پانی ڈال دیں گے نہیں تو نہیں ڈالیں گے ہم نے تقریباً چار کپ اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کا ڈکنا جو ہے رکھ دیں گے اور اس کو گیس پر چڑھا لیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اور اس کے پاس آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گیس جو ہے وہ ہمیں بند کر دیا ہے پرشن کو کرکو لیا ہے چکن جو ہے اس طرح سے نرم ہو چکا ہے کافی حد تک یہ یخنی بن لئی ہے مزید بھی یہ نرم ہو جائے گا دال کے ساتھ تو یہ پانی جو ہے اس میں رہ گیا ہے ہم نے دس منٹ تک کیونکہ وہ آٹ منٹ تک اس پر گیس جو ہے وہ چلتا رہا اور دس منٹ جب سیٹی اس کی شروع ہوئی تو وہ ہم نے دس منٹ اس کو سیٹی دی یعنی آپ پندرہ منٹ بھی دے سکتے ہیں تو بھی کوئی وہ نہیں ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً سات سے آٹھ کلیاں جو ہے وہ لیسن کی ہے تو میں نے یہ لیسن صاف کر کے ڈال دیا اور اب میں یہ ڈال رہی ہوں اس میں ہم نے اس کو بھگو کے رکھا ہے تقریباً تین چار گھنٹے اور یہ ایک کلیو سے تھوڑا سا کم ہے تو یہ دال جو ہے میں اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں دال میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں یہ پانی جو ہے اس کے ساتھ سے بلکل کافی ہے بس یہ پانی جو ہے وہ کافی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے اس کا ڈکنا بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو رکھ دیتے ہیں گیس پہ چڑھا دیتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم دوبارہ اس کو سیٹھی دیں گے یہ دیکھیں گیس جو ہے ہم نے ہٹا دی ہے اس کو گیس بند کر دیا ہے اور تقریباً بارہ منٹ جو ہے ہم نے اس کو سیٹھی دی اور یہ دیکھیں پانی ابھی توڑی سی اس میں نمی ہے تو ہم اس کو گیس پہ ڈکنا نہیں رکھیں گے لیکن ہم اس کو گیس پہ چڑھا دیتے ہیں اور تاکہ یہ جو نمی ہیں یہ بھی خوشک ہو جائے اچھی طرح سے اور یہ چکن جو ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ چمچے کی مدی سے بھی یہ دیکھو ٹوٹ رہا ہے اور یہ بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے گا اور یہ بھی سارا یہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرح سے نکل گئی ہے اور یہ ہم ہڈیاں جو ہیں دو جو تھی وہ نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ہم اس کو گیس پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو تقریباً مزید چار سے پانچ منٹ لگیں گے بغیر ڈک نہ رکھیں یہ نمی جو ہوگی یہ جو تھوڑا سا پانی رہتا ہے خوشک ہونے میں یہ دیکھیں گیس پہ ہم نے چھڑا دیا اس کو گیس آن کر لیا ہے اب ہم نے تھوڑھ تھوڑے بات چمچہ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ نیچے سے یہ لگنا شروع ہو جائے گا اور چکن بھی اسی طرح سے چمچے کے ملک سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے توڑ دے رہنا ہے وہ بھی پھر سارا جو ہے وہ دھال کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا صرف تین سے چار منٹ جو ہے ہم نے اس کو گیس پہ رکھ کے رکھا ہے اور یہ دیکھیں پانی اس کی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ مزید ٹھک ہو جائے گا اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہوگا تو اس کے بعد ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگلا پراسز یہ دیکھیں اب ہم نے یہ بڑے بڑے چمچے کی مدد سے بیک سائٹ سے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح گرم گرم ہوگا تو جو ڈال اگر ثابت ڈال ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائیں گے گوش بھی جو ہے وہ بلکل مکس ہو جائے گا اس کے ساتھ ٹوٹنڈا ہونے سے پہلی ہم نے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں شامی کباب کا جو مسالہ ہے وہ کافی ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہے ہرا دھنیا اور یہ ہے سبز مرچیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کر لیں گے اب اچھی طرح سے مکس یہ دیکھیں جتنا بھی موچچر تھا وہ سارا بھی اب ختم ہو چکا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد جو مسالہ تھا وہ ہم نے فریزر میں رکھ دیا تو تقریباً آدھا گھنڈا سے چالیس منٹ کے لیے اس کو آپ چاہے فریزر میں رکھ دیا فریزر میں رکھ دیا آدھا گھنڈے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تو گھنڈا کے لیے تو اس سے جو ہے اس کے کباب بہت اچھی طرح سے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کو نکال دیا ہے اب ہم اس کے بناتے ہیں کباب ہاتھوں کو پہلے آئل لگا لیں اس کو گھریز کر لیں اور پھر جو ہے آپ ایک بال جتنا مسالہ اٹھا لیں آپ جتنے سائز کے کباب شامی بنانا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے اٹھائیں میں بہت زیادہ بڑے بھی نہیں بنا رہی ہیں انہیں موٹے موٹے اور بہت زیادہ چھوٹے کباب بھی بنا رہی ہیں درمیانے سائز کے میں بنا رہی ہوں اس طرح اس کو گھول شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ جو ہے اس طرح سے ہمیں شامی بنا لیے ہیں شامی کباب ہم نے بنا لیے ہیں اب ہم نے ایک پلیٹ میں ایک انڈہ تھوڑ دیا ہے اس ساتھ میں ہم ایک چھوٹکی اس میں نمک ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پھیٹ لینا ہے آپ اگر چاہے تو آپ کا باپ کا مسالہ ہے اس میں بھی آپ انڈے ڈال سکتے ہیں یعنی آپ اس میں اگر انڈے ڈال دیں گے تو بعد میں فرائے کرتے ہیں وقت آپ کو پھر ضرورت نہیں پڑی گی انڈے کی نا لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے کبھی کبھی چھوٹ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو انڈے کی کوٹن کروں گے پھر وہ بہت اچھے بنتے ہیں امی جب بھی بناتی ہے وہ انڈے ڈال دیتی ہے وہ کیتی ہے کہ پھر کبھی گھر میں انڈے ہو نہ ہو مہمان آ جائے کبھی بھی تو بندہ جو ہے وہ جس وقت پہ دیل کریں تو کباب فرائے ویس ہی کر سکتا ہے اگر انڈے نہ بھی ہو تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو پیٹ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کباب کو اس طرح سے اس کو بیک سائیڈ بھی کر لیں گے اس کے میں نے کوٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں میں نے تبا جو ہے گیس پہ رکھتی ہے آئل بھی میں نے اوپر ڈال دیا ہے اب گرم ہو گیا ہے اب ہم نے جو کباب انڈے میں اس کو پھیٹا ہے تو ہم نے کباب جو ہے وہ اس طرح سے ڈال دے جائیں گے یہ دیکھیں سارے کباب جتنے میں نے پرائی کرنے ہیں میں نے تبا بھی ڈال دیا ہے تو آپ یہ گھر میں ٹرائے کریں کباب شامی کباب جو ہے وہ آپ گھر میں بنایا یقین مانے آپ بزار سے بہتر بنا سکتے ہیں اس دن سنڈے والے دن ہم بزار گئے تھے تو میری بہن کو توڑی بھوک لگی وہاں پر سموت سے اور شامی وغیرہ جو تھے وہ بھک رہے تھے ان کا سٹال لگا ہوا تھا تو میری بہن نے وہاں سے شامی کچھ لیے یقین مانے سارے کے سارے اس میں تو گوش نام کی چیز نہیں تھی سارے کے سارے اندر ڈال تھی اوپر انڈے کی کوٹنگ تھی کچھ بھی اس کا ٹیس نہیں تھا بس وہ مرچ مسائلے جو ڈالے تھے تو آپ کم از کم گھر میں بہتر بنا سکتے ہیں دیکھیں این پر سیزی کریں ایلی بھوم دیکھیں 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 دیکھ میں دیکھیں 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 تو اس ترسیم أندیں دونوں سائیڈی فرائی کر لیتا ہے دوسرے سائیڈ کر لیتا ہے خوش بی بی ماشاء اللہ بہت ہی مزے کے آنے شروع ہو گئی ہے شامی فرائی ہو چکے ہیں گیس ہم بن کر لیتا ہے اور اس کو جلدی سے اتار لیتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنے ضبرالتست بنے ہیں یہ دیکھیں چٹنی کے ساتھ ہماری جو پدینے اور دھنیے کی چٹنی کے ساتھ شامی بلکل ریڈی ہے آپ چاہے تو سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ چیز کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں مجھے چٹنی خود پسند ہے تو میں نے چٹنی اس کے ساتھ سرو کی ہے اور اتنے زبردست بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور اتنے زبردست شامی بلکل ریڈی ہیں مجھے 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 مجھے